بیوٹی سیگریٹس بھائی فریحہ یہ بہت ہی لائٹ مطلب لائٹ ایس ایئر ہے یعنی کہ بہت زیادہ لائٹ ہے ویٹ میں لائٹ ویٹڈ ہے اور اس سے جو ہے وہ میڈیم کوریج جو ہے وہ آپ کی سکن کو ملتا ہے یعنی کہ جو لوگ ڈیلی بیسیس پہ یوز کرنے کے لئے پروڈکٹ جو ہیں وہ دھون رہے ہوتے ہیں ان کے لئے بہت زبردست پروڈکٹ ہے کیونکہ یہ ایک میڈیم کوریج دیتی ہے ہمیں ڈیلی بیسیس میں ہیوی کوریج والی پروڈکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو ہم لوگ جو ہیں وہ میڈیم کوریج کی جو ہیں پروڈکٹس ہیوز کر رہے ہوتے ہیں یہ آل ان ون ہے یعنی کہ میک اپ بھی ہے سکن کیر کا سولوشن بھی ہے اور اس کا لائٹ ویٹ ٹیکسچر ہے اس میں جو ہے وہ انٹینس منسٹریزیشن موجود ہے اور بہت زیادہ اچھا جو اس کا لاسٹنگ میڈیم کوریج بھی جو ہے وہ لاسٹنگ میڈیم کوریج ہے جو کہ آپ کی میک اپ کو لاسٹنگ میڈیم کوریج دیتا ہے اس کو جو فاربلیٹ کیا گیا ہے یعنی کہ جو بنایا گیا ہے اس میں پیٹنٹ انٹی ایجنگ برائٹننگ ٹیکنالوجی یوز کی گئی ہے وہ کیوں یوز کی گئی ہے کیونکہ ہمارے پاس جو ہے یہ میک اپ اور سکن کیر دونوں ہیں اور ٹیکنالوجی انٹی ایجنگ کی برائٹننگ ٹیکنالوجی اس لئے یوز کی گئی ہے کہ آپ کی جو سکن کے بھی جو پروبلمز ہیں انٹی ایجنگ پروبلمز ہیں آپ کی سکن کے وہ بھی اس سے ریزولف ہوں گے اور آپ کو جو ہے وہ برائٹننگ جو ہے پروائٹ کرے گی یہ کریم اور جو ہے آپ کی سکن کی جو ہے وہ سکن کو کلیئر کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرے گی آپ کی سکن کی جو ہے وہ برائٹنس یعنی یہ لومینسٹی جو ہے جو کم ہوتی جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس کو بھی کور کر رہی ہوتی ہے اس میں بھی آپ کی سکن پر اگلو آ رہا ہوتا اس کو لگانے کے بعد اس میں SPF 35 جو ہے وہ ایڈ کیا گیا ہے اور اس میں UVA اور UVB فلٹرز جو ہیں وہ ہیں ہمارے پاس جو Ultra Voil and Rays جو ہوتی ہیں اس سے بھی جو ہے افاظت ہوتی ہے اس کو use کرنے کے بعد یہ بہت ہی زبردست اور لائٹ ویٹ بھی ہو اب اس کو use کیسے کرنا ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کو use کیسے کرنا ہے یہ as a make up یعنی آپ اس کو صرف as a make up use کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ صرف اس کو انڈیویجوالی لگانا چاہے ہیں تو آپ اس کو انڈیویجوالی بھی لگا سکتے ہیں make up کے طور پہ یعنی کہ daily basis پہ اگر آپ اس کو ایدھا primer use کرنا چاہے ہیں یعنی کہ اپنی کوئی بھی foundation لگانے سے پہلے اگر اس کو ایدھا primer آپ use کریں گے تو اس کو آپ ایدھا primer بھی use کر سکتے ہیں اس کو اپنے اپنے clean face پہ یعنی کہ ساف آپ کا face ہونا چاہیے جیسے کہ میں نے اپنے پیچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ جب بھی make up کریں تو اس سے پہلے آپ اس پراب ماسک لازمی کریں تو آپ پہ clean face ہونا چاہیے eye area جو ہے وہ direct contact جس سے نہیں ہونا چاہیے eye area اس پہ apply کرنے سے white کریں اس کو ٹھیک ہے اور آپ نے جو ہے بالکل center of the face جو ہے وہ اس کو apply کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کو outward سی طرف جو ہے move کر کے آپ نے پھیلانا ہوتا ہے اپنی hair line اور jaw line کے بیچ میں جو ہے وہ blend کرنا ہوتا ہے آپ نے اور بہت ہی زیادہ جو ہے وہ lightly یعنی بہت آسان ہے اس کو لگانا اور صرف آپ ان areas پہ جہاں آپ کو لگتا ہے کہ dark spots ہیں یا جو آپ کے pigmentation وغیرہ کے areas اس پہ آپ زیادہ بھی اس کو use کر سکتے ہیں اس کو ہم fingers کی مدد سے بھی use کر سکتے ہیں cosmetic sponge کی مدد سے بھی use کر سکتے ہیں اور foundation brush کی مدد سے بھی use کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو جو ہے وہ sponge کی مدد سے اور brush کی مدد سے ہاتھ پہ 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 دکھاؤں گی یہ دونوں کا result کیسا ہوتا ہے اچھا جی تو یہ میں لے رہی ہوں foundation تھوڑا سا یہاں پہ اور میں اس کو پہلے brush کی مدد سے آپ لگا کے دکھاؤں گی میرے پاس foundation brush اوری فلیم کا ہی میرے پاس اس کو میں brush کی مدد سے بلینڈ کر کے دکھاؤں گی آپ کو کتنی آسانی سے brush کی مدد سے بلینڈ ہو گیا پہ 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 سپ تھوڑا سا لینا یعنی آپ اپنے پام کے ڈال نا پہ 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 دلنگے اور جو ہے اس سے لے کر آپ پہ 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 اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے شورٹ سٹوکس لیتے ہوئے جو ہے وہ اپنے فیس پہ اپلائے کرنا ہے اب اگر میں آپ کو اس پنج کی مدد سے بتاؤں تو یہ میرے پاس اس پر سلیکون کا جو ہے فنگر پرنٹ اپلیکیٹر ہے اوری فلیم کا ہی اس کی مدد سے بھی جو ہے میں آپ کو اپلائے کر کے دکھا دیتیوں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اپلائے ہوگا یہ میرے پاس جو ہے وہ اپلیکیٹر ہے اس کا اوری فلیم کا اور میں یہاں پہ لے رہی ہوں تھوڑا سیکڑا سیکڑ اور اس کو میں آپ نے جو ہے وہ سپنج کی مدد سے جو ہے وہ دورٹ سکی شکل میں پہلے سکن پہ اپلائے کر لینا اور اس کے بعد ٹیپ کرنا ہے صرف آپ نے ہلکلکا سیکڑ کرنا ہے کیے آپ کے جو اس کے پہلے ہوں وہ اپلائے ہو جائے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے ہائی ہائے پہ پہ جو ہے جو ہے وہ اپلائے ہو چکا ہے میں نے یہ یہاں پہ اپلائے کیے کیا تھا دونوں میں تقریبہ اتنا دارہ ڈیفرنس نہیں ہے بہت کم سا ڈیفرنس ہے اور یہ میں نے سپنج کی مدد سے پہلائے کی اور یہ میں نے پرش کی مدد سے پہلائے کی لیکن اس کی ہمارے پاس کیٹلوک میں تقریباً دو شیڈ موجود ہیں جس میں ہمارے پاس لائٹ شیڈ بھی ہے اور نیچرل شیڈ بھی ہے اور یہ 40 ایمل کی کونٹیٹی ہے 21-29 روٹیز اس کا جو ہے وہ کیٹلوک پرائز ہے اور جو اگر آپ کنسلٹین ہیں تو آپ کو مزید اس پہ 20% آف ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بارے تھوڑا سا میں جودانی گول کے بارے میں ہی بتا دی چلوں کیونکہ یہ جودانی گول کی سی سی تیم ہے اور جودانی گول جو ہے ہمارا سب سے زیادہ پریمیم رینج ہے جس میں جو ہیں 40 ایر سے جو ہے وہ یہ رینج ہماری لانچ فی بھی ہے 40 ایرز ہو چکے ہیں سپوری بہت زیادہ پریمیم پروڈکٹس کی جو آتی ہیں بہت ہی بیوٹیفل پروڈکٹس ہوتی ہیں اس کی اور اس میں جو ہے سب سے زیادہ جو ہے وہ چیز یوز کی جاتی ہے وہ ورلڈز کے موسٹ ایکسکلوسیو رو انگریڈینٹس جو ہیں وہ یوز کی جاتے ہیں اور بہت زیادہ پرفیکشن کے ساتھ ان کی پروڈکٹس کو بنای جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میرے پاس دوسری بھی رینجز ہیں جوڈانی گول کی لیکن جوڈانی گول جو ہے وہ سب سے زیادہ ہائیسٹ کالیٹی جو ہے سب سے زیادہ پریمیم رینج ہے اوری پریم کی میک اپ کی کاسمیٹکس میں تو یہ تھی میری سی سی کریم کے حوالے سے ڈسکرپشن اگر آپ کو اس کے حوالے کو پوچھنا ہو تو آپ مجھے ڈسکرپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں یہ آپ ڈیلی بیسس پر اپلائے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایس پی اپ تھائٹی فائیب کے ساتھ ہے اور میں اس کو ڈیلی بیسس پر اپلائے بھی کرنا ہوتا ہے یا مجھے ڈیلی بیسس پر اپلائے بھی کرنا ہوتا ہے میک اپ تو میں اسی کو اپلائے کرتی ہوں کیونکہ یہ سکن میں بہت ایزلی ایبزورب ہو جاتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا ہے آپ کے کلوری کے ٹیکسٹر کے ساتھ جو ہے بلکہ مکس ہو جاتی ہے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا یہ ریویو پسند آیا ہوگا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا میری ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا ان لوگوں کے ساتھ جو ڈیلی بیسس کی کوئی ایسی فامڈیشن یا سی سی کلی جو ہیں وہ ڈون رہے ہوتے ہیں جو وہ اپلائے کر سکیں جو ہمارے کلی اور دیلی بیسس کی جو آپ کی ویڈیو اللہ حافظ